اوڈیو لیکس جیڈیشنل کمیشن نے کام کا آغاز کر دیا کاروائی پبلک کرنے کا اعلان جسٹس کازی فائزیسا کی سربراہی میں کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا اچارنی جرنل سے تمام آڈیوز کے ٹرانسکرپٹس چوبیس ماہ سے پہلے طلب کر دیا جسٹس کازی فائزیسا نے قدار دیا اگر درخواست آئے تو کمیشن کاروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے کچھ بزرگ خواتین کے بیانات لینے کے لیے لاہور جا سکتے ہیں کمیشن کی کاروائی ستائیس ماہ تک ملتوی لاہور آئی کو ٹرابل پرنڈی بنچ کا پی ٹی آئی راہنما شریف مزاری کو رہا کرنے کی حکم عدالت نے ادایت دی کہ اگر شریف مزاری کسی اور مقدمے میں نام صد نہیں تو انہیں دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے شریف مزاری کو ریپیٹی کمیشنر کے پاس بیان حلفی جمع کرانے کی بھی ہدایت کراچی سمیت سن کے تین اصلاح میں بلدیاتی نمائندوں کی حلف پرداری ہر سلح میں حلف پرداری کے لیے مختلف مقامات پر تقریب حلف پرداری کے لیے ریپیٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز کو ڈی آر او اور آر او مقرر کیا گیا موڈی کی سفارتی تنہائی جین کے بعد مزید ممالک کا جی ٹونٹی جلاس میں شرکت سے انکار سعودی عرب، مصر اور ترکیہ نے بھی مقبضہ کشمیر کی متنازح حصیت کے پیش نظرانے سے صاف انکار کر دیا بھارت نے وادی کو فوجی قیلے میں تبدیل کر دیا موزر خارجہ بلاول بھٹے زرداری کشمیریوں کے شانہ بشانہ مظفر آباد میں بھارتی ظلم اور ستم سے تنگاہ کر آزاد کشمیر میں پناہ لینے والے کشمیریوں کے بافت سے ملاقات بلاول بھٹے نے کشمیری آئی ڈی پیس کی آزاد کشمیر میں آبادکاری اور مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی قرآن شکیر صداح سے تشک کرتی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سمات انساب انسپیکٹر امان اللہ مروت شویب شوٹر سمیت سات ملزمان نے عدالت میں سرنڈر کر دیا ملزمان نقیب اللہ قتل کیس میں طویر عرصہ سے مفروق تھے ملزمان